کے آٹھ بجنے والے ہیں وقت ہو گیا ہے فریشن فاس کا یعنی سبھی تازہ خبریں تیز گتی سے اور شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر سنسری خیز ہے یوپی کے فتح پور سے لف جہاد کو لے کر ہتیا کی واردات سامنے آئی ہے فتح پور میں لف جہاد میں پہلے ریپ اور پھر ہتیا کانٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے شادی سباروں میں لڑکی آئی ہوئی تھی اس سے اس گھرونی واردات کو انجام دیا گیا ہے خندر میں پہلے لڑکی کو لے کر گئے وہاں پر ریپ کیا اس کے بعد اینک سے سر کچھل کر دی اس کے بعد جم کر باوال ہوا باوال کے بعد آروپی سکندر کو پولیس سے گرفتار کر لیا ہے سکندر نے سونو بن کر یعنی اپنی پہچان چھپا کر نزدیکیاں بڑھائی پہلے لڑکی کے ساتھ گاؤں میں آکروش کو دیکھتے ہوئے پولیس بلکو تیرات کیا گیا ہے واردات کے بعد آروپی سکندر دو دن تک فرار رہا ہندو سکھل کرنوں کے باوال کے بعد اس کے گرفتاری ہوئی ہے اور یہ تصویر دیکھئے یہ اسی آروپی کی تصویر ہے فیلال اس پر گینکسٹر اور اینے سے قانون لگانے کی تیاری ہے اس آروپی پر لف جہاد کی چوکانے والی اس خبر کے بیچ آپ رادھیک معاملوں میں تیجی سے کاروائی کے لیے یوگی سرکار کی بڑے ایکشن کی خبر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اور یہ ایک بڑی مہیم ہے بڑا آپریشن ہے یوپی پولیس کی اور سے یوپی پولیس اب آپریشن کنکشن شروع کرنے جا رہی ہے تاکہ جو آروپی ہیں جو آپرادی ہیں انہیں جل سے جل ان کے مقدموں میں فیصلہ سنوائے جا سکے ان کے معاملوں میں سنوائی ہو سکے رے پتیا دھرمانتر جیسے 20 اپراب پر فوکس ہے پولیس کا یعنی ان آپرادوں کی لسٹ بڑھائی ہے پولیس نے ہر جنپد میں مہیلہ سرکشہ پر خاص طور سے جو رہے پولیس جانچ سے کورٹ پیروی کی ہر دن مانیٹرین کی جائے گی اس کے ساتھ ہی چارشیٹ دائر ہوتے ہی تین دن میں آروپ سائے کروائے جائیں گے تیس دن کے اندر کورٹ ٹرائل پورا کرانے کے نردیش دیئے گئے ہیں یعنی آپریشن کنکشن میں کوئی اپراد اگر ہوتا ہے تو کتنی جلدی چارشیٹ داخل ہو جائے کتنی جلدی سزا ہو جائے مہراشت میں عویسی کی ریلی میں اورنگ دیپ کے نارے لگنے کا ویباد گرماتا جا رہا ہے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ تصویر وائرل ہو گئی تھی پولیس سے تصویر کی جارج کر رہی ہے اس سے جوڑی بڑی خبر ہے کہ اس پورے ویباد میں ایمائیم سانسد نے چروتی دی ہے شندے سرکار کو سانسد انتیاز جلیل نے چروتی دی ہے اور چروتی یہ کہ اورنگجیب کی قبر سے سنرکشن ہٹا کر دکھائے راشتے اس مارک کا درجہ جو ملا ہوا ہے اس سے ہٹا کر دکھائے سوال یہ بھی پوچھا ہے امتیاز جلیل نے کی پرکاشہ مٹ کر جو کی اورنگجیب کی قبر تک گئے تھے ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی امتیاز جلیل نے عروف لگایا کہ وہ ویسی کی ریلی میں اورنگجیب کو لے کر کوئی نارے بازی نہیں ہوئے اس معاملے میں مہراش پولیس نے ڈیپٹی سی ایم کے دباؤ میں فائی آر درس کیا لیکن مہاراش سے جو رنگجیب کا بیواز شروع ہوا یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بڑی خبر مراد آباد سے ہے اورنگجیب نے بیواز میں صوفی اسلامی بوڈ کی انٹری ہو گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے صوفی اسلامی بوڈ کی عورتیں کہ مغلوں نے بھارتی یہ سنسکتی کا انعاش کیا ہے مندر توڑے گئے تو مغلوں کا پتن شروع ہوا یعنی جو مقیمتی یوگی عدتنات نے بات کہی ہے وہی بات کہی ہے صوفی اسلامی بوڈ نے اورنگجیب نے صرف مندروں کو نہیں توڑا بلکہ صوفی سنتوں کے بجاروں کو بھی توڑا ہے اور جو مقیمتی یوگی عدتنات نے بیان دیا تھا وہ اس کا سمرتن کیا ہے صوفی اسلامی بوڈ یہ تو بس بہت سی فرضی بات ہے یہ لاکر ہندو مسلم کا رنگ چلا کر اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جو حلات ہے موجودہ اور اپنے الکشن جیتنے کی فکر میں چو سن چوویس میں انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا سوپڑا صاف ہو جا گا انشاءاللہ اورنگجیب کو لوگ پتہ نہیں کیوں والی بانتے ہیں اورنگجیب جو ہے وہ کٹرپنتھی شاسر تھا بہت چاہتا اور صوفیزم کا ادھیاتم کا اور دیش کی سانسکردی کا دشمن تھا میں اس بات سے سہمت ہوں کہ مغلوں کا جو پتہ نہ آیا وہ اس کے بعد ہی آیا تو اورنگجیب پر سیاست کیسے ہو رہی ہے وہ آپ نے دیکھا لیکن آخری مگرد شاسک بہدوس شاہ جفر کی پاوت رو ودو سلطانہ بیگم کیا سوچتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں سلطانہ بیگم نے سیاسی دلوں پر حملہ بولا ہے ٹائنز نے انہوں بھارت سے خاص طور پر بات چیت کی ہے اور انگجیب پر راجنیتی کرنے والوں کو خری کوٹی سنائی ہے سلطانہ بیگم نے اور انگجیب کے نام پر صرف نیزہ راجنیتی کھروٹیا سے کرائے ہیں اور انگجیب سے اگر اتنا پیار ہے تو میری مدد کیوں نہیں کی یہ سوال پوچھا ہے سلطانہ بیگم نے یہ عروب بھی لگایا ہے کہ سونیا گادی اویسی تک ان کی گزارش پہنچائی گئی لیکن سب نے ان کی گزارش اٹھوکڑا دے اٹھوکڑا دے اٹھوکڑا دے اٹھوکڑا کھانکڑا دے جو دردر کی ٹوکڑا تو ان کا لفاف کھول کے وہ کیوں نہیں دیکھا چار پانچ سال پہلے ہم نے بھیجا تھا کیوں کیا تو یہ سوال تو بڑا واجب ہے کیا رنگجیب کے نام پر سیاست کریں گے مسلم ووٹ بینک سٹ کریں گے تو جو بہادر شاہ جفر کی پوتر ودو ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کریں گے چلیا آگے بڑھتے ہیں ایک میرٹ میں ایک میرٹ میں دنیا کی بڑی خبروں کا فریش اینڈ فاسٹوز میاں مار میں انتراشتی و نشان عبارہ دیواز کے موقع پر کروڑوں کے ڈرگز کو جلا دیا گیا پولیس نے جتنی بھی اوائیڈ ڈرگز زبط کی اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا زبط کی گئی ڈرگز کی قیمت 446 ملیٹ ڈالر سے زیادہ ہے وہاں پر پرشاہ سن لگاتار ڈرگز کے خلاف عبیان چلا کر لوگوں کو جاگ رکھ کر رہا ہے سیریا میں ہوئے ہوای حملے کا نیا ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مارکٹ میں ہوای حملے کے بعد آفرا تفریمت جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس ایئر اٹیک میں نو لوگوں کی بہت ہوگے جس میں دو بچے بیشا میں حمید سلکشی پانی کے تیز واہو کی وجہ سے گاڑیوں کی مومنٹ بھی رکھ گئی اور چلی اب آپ کو دکھاتے ہیں رشیا یکرین وار سے آئی پوری تازی ریپورٹ یکرین کے خلاف جاری یوت کے بیچ ایک بار پھر روس نے یکرین کے کئی سینٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے روسی رکشہ مطرائلے نے اس بات کی جانکاری دی اور دعویٰ کیا کہ روس کی ایئر سٹرائک میں یکرینی آرمی کی 83 آرٹیلری یونٹس تباہ ہو گئے اس اٹائک میں کئی یکرینی سینٹھکوں کے گھائل ہونی کی بھی خبر ہے بکتربن گاڑیوں کے تباہ ہونے سے یکرینی ملٹری کو بڑا نقصان ہوا ہے اس حملے کو لے کر یکرین کی طرف سے کوئی بھی آدھیکارک بیان سان نہیں آیا اور اب بڑی خبار ہے مدھے پردیش کی سیاست سے جہاں پر آج پردھار مطری موڈی پہنچ رہے ہیں اس سال کے آخر میں مدھے پردیش میں چڑھاؤ بھی ہے وہاں پر آج پردھار مطری موڈی کا دورہ کاملہ پتی ریلوے سیشن پر پی ام موڈی کا بڑا کارکم ہے ایک سال پانچ بندے بھارت ٹرین کو ہری جنڈی دکھائیں گے نہری سٹیڈیم میں لگی پردرشنی کا بھی جائزہ لیں گے بی جے پی بھوٹ ویسار کارکم میں بھی حصہ لیں گے پردھار مطری موڈی موڈی کے کارکم کو لے کر بھوپال میں سرکشہ بیوستہ بے حد پکتہ ہے تین ہزار سے زیادہ جوانوں کی تیراتی ہے ڈون سی سی ٹی وے اور آدھنیک تقنیق کے ذریعے چپے چپے کی نگرانی کی جا رہی ہے اس بیچ بارش کا ایلٹ بھی ہے پی ام موڈی کا روڈ شو اور شیڈول دورہ اسی وجہ سے رت کر دیا گیا ہے لیکن ہاں اس سال کے آخر میں چُراؤ زاہر سی بات ہے اس کے مدے نظر یہ ایک بڑا دورہ تو پردھار مطری جین پانچ وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھانے والے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں رانی کملہ پتی جبرپور وندے بھارت ایکسپریس ہے اس کے ساتھ ہی خجرہو گھوپال وندے بھارت ایکسپریس ہے مڈگاہوں اور ممبئی کے بیچ چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس رین ہے اس کے علاوہ دھاربار بینگاہوں اور وندے بھارت ایکسپریس ہے اور پانچ وی ہے ہٹیا پتنا وندے بھارت ایکسپریس کلی پیم موڈی نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس سے مدے پردش میں آوہا گمن اور زیادہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا پہلے کی طلعہ میں مکرند کالے اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں رانی کملہ پتی ریلوے اسٹیشن سے ان کا رکھ کر لیتے ہیں مکرند پردار مطری موڈی کا بڑا دورہ خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سال کے آخر میں چُنا ہوئے دیکھیں بہت مہتوپورن دورہ ہے اور پانچ وندے بھارت ٹرین کو یہاں سے آری جنڈے دکھائیں گے میں رانی کملہ پتی سٹیشن کے باہر ہی موجود ہوں میرے پیچھے یہ سواستل ہے حالکہ سٹیشن سے میں میڈیا کو دور رکھا گیا ہے کیمرو کو دور رکھا گیا ہے اور جو لوگ کیول ٹرین میں یاترہ کرنا چاہتے ہیں اس ٹرین کے بارے ان کو ہی انٹرین دی گئی ہے فیلحال آج جو دورہ ہے وہ مہتوپورن اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی سال کے انڈ میں ویدان سباہ چناؤ ہے اور اگلے سال لوگ سباہ چناؤ ہے یہاں سے ایک طرح کا چناؤی شنکرات ہے یہاں پر ڈیجیٹل بوت جو لوگ کریں گے ڈھائی ہزار کے لگ بار کارکرتہ یہاں پر ماسٹر ٹرینرز آ رہے ہیں جن کو بی جے پی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے بوت پر جا کر ڈیجیٹلائزیشن کیسے کرنا ہے اور وہ اپنے اپنے راجیوں میں جا کر مکرند آپ لظر بنا کر رکھئے آگے آپ سے ہم سمپر کرتے رہیں گے تصویریں آپ بھیجتے رہیے گا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبار بھوپار سے جڑی ہوئی سیاست سے جڑی ہوئی اور بڑی خبار ہے پوشٹر وار کو لے کر کانگریس بی جے پی آمنے سامنے ہیں پوشٹر وار سے مدر پرلیش کا سیاستی پارہ زبادہ طریقے سے ہائی ہے کانگریس سے سی ایم شیوراج کے خلاف پوشٹر لگوائے ہیں شیوراج سرکار پر کمیشن کھوری کے آروپ لگائے گئے ہیں پوشٹر میں لکھا گیا ہے پچاس فیصدی لاؤ کام کرا اس سے پہلے بھوپار کے کئی چوراؤں پر کمالنات کی تصویر والے پوشٹر لگے تھے جس میں ایم پی کے پروسی ایم کو کرپ ترنات بتا گیا تھا اور اس کے بعد اب تصویر اور نشانہ ہے مقیمہ سی شیوراج سیخ چوان پر کرناتک چناؤ کے دوران بھی کانگریس نے بی جے پی کے خلاف کیو آر کوڑ بارے پوشٹر لگا کر وہ مئی سرکار کے خلاف کمپین چلائے تھا مانا جارا ہے کہ سال کے آخر میں چناؤ اور اس سے پہلے کانگریس کرناتک بارے فارمولے پر ہی چل کر ایم پی میں چل کرنے کی تیاری اب یہ فیک کول آ گیا ایک دوسری کو پریشان کرنے کا جو کرم کانگریس میں چل رہا ہے اس سے آپ کانگریس کے اندر کھانے کا سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کانگریس میں پریشان کرنے کا سگل چل رہا ہے اور ہم چلی آپ کو گرافیس کے ذریعے بتاتا ہے کس طریقے سے ایم پی کی سیاست میں یہ پوسٹر وار شروع ہو چکا ہے مکہ منتی شیوراچ سنچوان اور کمالنات کے خلاف کیو آر کورٹ کے ساتھ شیوراچ کی تصویر لگائی گئی کمالنات کی تصویر بھی اس سے پہلے لگی ہوئی تھی کیو آر کورٹ باری تصویر پوسٹر میں لکھا گیا ہے آپ کی ٹیلی ویجن سکیر پر ہے کہ پچاس فیصدی لاؤ کام کراؤ پوسٹر میں وانٹیڈ اور وانچیت میں لکھا گیا ہے پوسٹر کے نیچے لکھا گیا ہے ایکسپٹڈ ماما پوسٹر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سکین کریں تو آپ دیکھیں کہ سرکی سے ان دونوں پوسٹروں کے ذریعے ایم پی کی سیاست میں اس سال کے آخر میں ہونے والے چناؤ کی آہٹ سنائی دینے والی ہے اور اب دیکھیں تین سیکنڈ میں خاص ریپورٹ دلی میں اکشردام مندر کے پاس ڈرون اڑانے پر بابال کیوں مچا ہے دلی کے اکشردام مندر کے پاس ڈرون اڑانے کے ماملے میں پولیس نے ایکشن لیا ہے ماملے میں ایک بانگلہ دیشی مہیلہ کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے مہیلہ کے پاس سے ڈرون بھی برامت کیا ہے فلحال آروپی سے پوچھتاج کی جا رہی ہے بانگلہ دیشی مہیلہ خود کو فوٹو جنرلسٹ بتا رہی ہے بتا دیں کہ اکشردام مندر ہمیشہ سے آتنکیوں کے نشانے پر رہا ہے ایسے میں پولیس ایک ایک ڈیٹیل کی باریکی سے جانچ کر رہی ہے آپ نے دیکھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کرائیم سے جڑی بڑی خبریں ایک منٹ پر یوپی کی راجدانی لکھنوں میں ایک بار پھر دندہڑے فائرنگ ہوئی ہے یہاں دکان میں لوٹ کے ارادے سے پہنچے بدماشوں نے فائرنگ شروع کر دی یہ پوری گھٹا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اس میں ایک شخص کے پیر میں گولی لگی ہے اسے علاج کے لیے اسپتاد میں بھرتی کروا دیا گیا بیہار میں ایک بار پھر بدماش بے خوف دکھائی دے رہے ہیں گوپال گنج سے ایسی تصویر سامنے آئی جہاں زمین بیباد میں ایک شخص نے بھالے سے حملہ کر دوسرے کی حتیہ کر دی اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے آدھار پر پولیس نے دو آرکیوں کی گرفتاری کی ہے ان دور میں دن رہنے کی یوک کی چاکو سے حملہ کر حتیہ کر دی گئی اس کا ویڈیو سامنے آیا دیکھئے کیسے شخص کو گھیر کر لوگ چاکو سے حملہ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپسی بیباد کے چلتے یوکوں کی لڑائی ہوئی ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے مامنے کی جان شروع کر دی راجستان کے ادھار پر میں بارش کے چلتے مکان ڈھینے سے دو لوگوں کی موس ہو گئی پتا ہے جا رہا ہے کہ مکان کی حالت جر جر تھی ایسے میں خراب موسم میں گھر ڈھائے گیا حاسے کی سوچتا ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی فیلحال ایک شخص کو علاج کے لیے اسپسال میں بھرسی کروا دیا گیا اور اب ایک بڑی خبر ریسلنس برام بریج بوشن شرن سنگھ کو لے کر یہ پوری جنگ کہاں تک پہنچی ہے آپ کو بڑی خبر بتاتے ہیں ڈلی پولیس کی اور سے داکھیت کی گئی شارشید کے بعد سے یہ لڑائی سڑک کے راستے کوٹ کی ڈہلی اسٹا کب پہنچ گئی ہے پہلوانوں کے یون اپیرین معاملے میں اب کوٹ میں سنوائی ہوگی ڈلی پولیس کو ڈلی کی ایوینیو کوٹ نے آدھش دیا ہے کہ چارشید کی جو کوپی ہے وہ مہیلہ پہلوانوں کو دے دی جائے کوٹ میں آرجی لگا کر پہلے ہی چارشید کی کوپی مانگی گئی تھی اور اب کوٹ کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ چارشید کی کوپی پہلوانوں کو پلد کر آئی جائے پندرہ جون کو ڈلی پولیس نے بھارتے کشنی سنگھ کے ادھیک بریج بوشن کے خلاف پندرہ سو پنوں کی چارشید داخل کی تھی اب یہ پوری سنوائی کوٹ کے اندر آندولنکاری پہلوانوں نے مانا ہے آگے بڑھ کر کوٹ کے اندر شروع ہو گئی ہے اور اس معاملے میں اب سنوائی کی شروع بات ہو رہی تو یہ بڑی خبر ہے ریسلس برام بریج بوشن کو لے کر ساکشی ملک نے کہا ہے کہ دلی پولیس نے جارش کے بعد چکی چارشید پیش کر دی ہے اس لیے اب یہ پوری لڑائی سڑک کے بجائے کوٹ میں ہوگی اور جب تک نیائے نہیں ملتا مہیلہ پہلوانوں کو ان کی یہ جنگ لگاتار جاری رہ گی اور اب چلیے بڑی خبر ہے مانسون سے جڑی ہوئی اتر اور پشمی بھارت کے زیادہ تار حصوں میں مانسونی بارش کی وجہ سے اچانک بارڈ لینڈ کلائیڈ کئی جگہوں پر سرکے بند ہونے کی تصویریں سامنے آنے لگی ہیں دلی میں دیر راست سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس سے موسم تو اچھا بنا ہے لیکن لوگ سرک پر نکل رہے ہیں تو ان کے لئے آفت ہی ہے راجستان میں مانسون کی پہلی بارش نے راجی کے کچھ علاقوں کو جلمن نہ کر دیا لیکن یہ تصویریں پہاڑی علاقوں کے لئے کیے کلو منالی ہائیوے کس طریقے سے بند ہو گیا تھا کلیا کے اوپر سے کیسے جو کنکریٹ سے بھرا پانی ہے وہ کس طریقے سے بہنے لگا تھا آکاشی بھیجنی گرنے سے الگ الگ جدوں پر چار لوگوں کی بہت ہو گئی ہے ہمارچل پردیش کے منڈی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے کس طریقے سے لینڈ سلائٹ اور اس کے بعد ہائیوے پر لوگ فسے ہوئے تھے موسم بھاگ نے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا ہے آج یہ چار پانچ دن دیش کے ایسی اسی تصویریں رہنے والی ہے تو یہ دو تصویریں آپ دیکھئے کلو ہمارچل پردیش کی تصویر آپ نے دیکھی راجستان کے جوتپل کی تصویر دیکھئے سڑکوں پر دریہ کیسے بہر رہی ہے بھری مارکٹ میں پانی کا بیگ اتنا زیادہ کی سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے کر چلا جائے تو دیش کے عدیتر راجیوں میں اگلے چار پانچ دن زیادہ بارش ہونے باری ہے اچھا لیے آپ کو آج تصویریں دکھا رہے ہیں آج تصویریں آپ کی ٹیلیویجن سکیل پر ہے پانی سے ممبئی پاس سے ہے ادھرپور میں بھی بارش کی وجہ سے مکان ڈھائے گیا شملا میں ستر جوفان پر ہے مانڈی میں لیٹس رائج کی تصویریں ہم نے آپ کو پہلے دکھائیں ادھرپور میں راستہ بند ہونے کی تصویر سامنے آگئی اتنا کھنٹ کے دھارچولا میں بارش کی وجہ سے کیلاش شیاطرہ کو رکا گیا ہے راجستان کے جالور میں بھی مستعدہ مسئبت دیکھنے کو ملی ہے تو گناہ میں انڈر بریز میں پانی بھرنے سے سمسیا ہو گئی تو یہ تصویریں آپ دیکھیں کہ اسے الگ الگ راجے آسمانی آفت کی وجہ سے حلکان ہے لوگوں کا جن جیون اصویست ہو گیا ہے ہمارے سہیوگی منوش کے کرپوٹ آپ کو دکھاتے اس وقت ہم منالی منڈی ہائیوے پر ہیں اور یوں تو یہ کچھ گھنٹوں کا ہی سفر ہے قریب 110 کلومیٹر منڈی سے منالی ہے لیکن اس بار یہ سفر بہت لمبا ہوا ہے قریب 24 گھنٹے تک یہاں جو ٹوریسٹ ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ بھاری موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی قریب 3 جگہوں پر جو روڈ ہے وہ پوری طریقے سے بلوک ہو گیا تھا لیکن اب آخرکار قریب 12 گھنٹے کی مشکت کے بعد پرشاسن نے ٹرافیک کو دوبارہ سے شروع کروایا ہے تو بہت ساری آتری ہیں دراصل یہ جو بس ہے جس میں میں اس وقت سوار ہوں یہ دلی سے آئی ہے اور بہت سارے ٹوریسٹ ہیں جو اس گرمی کے موسم میں یہاں پہاڑوں کی وادیوں کی تھنڈک لینے آئے تھے لیکن کیسا ان کا انبورہ یہ جانتے ہیں مہم اپنے نام بتائیں جی میرا نام منجو بھٹ ہے منجو جی کس طریقے کا ایکسپینس رہا اور کتنا ویٹ کرنا پڑا آپ کو اس سفر کے لیے دیکھیں جب ہماری شروعات یہاں پہ ہوئی تھی ہم اسی بس سے آئے تھے تو سب کچھ اچھا رہا بڑی آ رہا لیکن جب لاسٹ دی جس دن ہمیں آنا تھا سنڈے کو تو ہم نے سنڈے کی بکنگ کرائی تھی اور سنڈے کو ہی ایک دم سے بعد میں ہمیں پتا چلا جب ہمیں بیٹ گئے تھے بس میں ایک گھنٹے بعد لینڈ سلائڈنگ ہوا کئی پر اس کے لیے سے بہت لمبا جام لگا ہوا تو چلیا آپ کو الگ الگ راجیوں کا مانسوئی اپڈیٹ بتاتا ہے کہ کس راجی میں حالات کیا ہے جمہو کشمیر سے شروعات جمہو شری نگر نیشنل ہائیوے پر لینڈ سلائڈ راستہ بند ہے ہمارچل میں 301 راستے بند ہے راجستان کی بات کریں تو شری گنگا نگر میں بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں مدھے پردیش میں بیجلی گرنے اور بھاری بارش کی آشنکہ ہے اس لیے لوگ سادان رہے ہیں گجرات میں بھاری بارش کی وجہ سے پہلے ہی ایلٹ جاری کیا گیا ہے مہراشت میں ممبئی میں چار منزلہ امارت گر گئی آسم میں بار کی وجہ سے پاندرہ زیلوں کے دو لاگ بہتر ہزار لوگ پر باوی تھے پشم منگال کے تٹیز زیلوں میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے تو یہ الگ الگ راجوں میں مانسوری اپ ڈیٹ آگلے چار سے پانچ دن مشکل بھرے رہنے والے ہیں بارش کو لے کر موسم بھار کا ایلٹ لیکن کس طریقے سے تھار میں جل پرہار اور آدھے ہندوستان میں آسمانی آفس سے لوگ پرچان ہیں بڑی تصویریں پورا اپ ڈیٹ ٹھیک سبح نو بجے آپ سے تھوڑی دیر بعد لیکن اب تیس سیکنڈ میں ڈلی میں ٹرک ہاتھ سے کی تصویر دیکھئے ڈلی میں مانسون کی شروعات کے ساتھ ہی سڑکوں کی پول کھول گئی پوروی ڈلی کے کھچڑی پور علاقے میں اچانک سے سڑک دھسنے سے ریس سے بھرا ٹرک پلٹ گیا دیکھئے کیسے ٹائر گھڑھے میں فسا اور پھر ٹرک پلٹا پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اس کو لے کر لوگوں میں بھی کافی غصہ ہے اس کی شکایت کرنے لوگ منیش شیطودیا کے کاریالے بھی پہنچ گئے اور روڈ نیرمار میں گڑھ بری کرنے کا آروق بھی لگایا اچھریا آپ کو اتر پردیش اور مہدر پردیش لے کر چلتے ہیں ایک منٹ میں خبروں کا فریش اینڈ فاسٹ ڈوز یوپیک راجدھانی لکنوں میں پولیس نے سالور گینک کے چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ لوگ گرام پرچائت ادھکاری گرام بکاس ادھکاری کے انٹرنس ایکزام میں پیسے لے کر لوگوں کو پاس کرانے کی گارنٹی دیتے تھے گرفتار کیے گئے چودہ لوگوں میں سے ساتھ آروقی برے لیکے یوپیکہ بارہ بانکی سے احران کرنے والا ماملہ سامنے آیا یہاں ایک مجرگ مہیلہ دس دنوں سے اپنے پت ناتی کے شوہ کے ساتھ رہ رہی تھی آس پاس کے لوگوں کو جب اس بارے میں پتا چلا تو پولیس کو سوچنا دی گئی شوہ کی حالت بری ہو چکی تھی جاست میں پتا چلا کہ مہیلہ کی مانسی کے ستیر ٹھیک نہیں ہے ایم پی کے گناہ میں بھاری بارش کے بعد انڈر پاس میں کئی فیڈ تک پانی بھر گیا مانسوری آفت کی وجہ سے گار گیا کئی گھنٹوں تک پانی میں فسی رہی حالات اتنے خرابتے کی شوہ کو ایمبولنس سے نکال کر ٹریکٹر سے لے جائے گیا آج بھی گناہ میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری ہے وارارسی میں سی ایم یوگی آدیتنات نے اپنے ایک دن کے دورے پر کئی کارکموں میں شرکت کیا حصوران پربانچال کے کئی حصوں میں ہونے والے سپرسید لنگڑا آم کی پہلی کھیپ یو اے کے شارجہ کے لیے روانہ ہوئی یہاں سے یہ دوبائی اور انش شہروں میں سپلائی ہوگا اس کنسائنمنٹ کو انٹیگریٹڈ پیک ہاؤس سے سی ایم یوگی آدیتنات نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور چھلی اب بڑی خبر ہے گینگسٹر لورنش بشنوئی کو لے کر جسے لے کر NIA نے اپنی چارج شیٹ میں کئی بڑے راز کھولے ہیں تو یہ بڑی خبر آپ دیکھیں لورنش بشنوئی کو لے کر NIA کے کئی بڑے کھولا سے داؤد ابراہیم کی طرح کام کرتا ہے آپریٹ کرتا ہے گینگسٹر لورنش بشنوئی دی کمپنی کی طرح کئی راجوں میں اس کا نیٹورک فیلہ ہوا ہے یعنی جو اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے آپریٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈی گینگ جیسا ہے پنجاب ہریانہ سبیت کئی راجوں میں اس کا نیکسس ہے اور لگتار یہ کام کرتا ہے داؤد ابراہیم کی طرح پر کئی راجوں میں پنجاب ہریانہ ڈلی مہراشت یو پی بیہار میں اس کا نیٹورک ہے اور اب تیس سکرڈ میں دیکھیں راجستان کے جالور سے آئی وہ خبر جس کی چرچہ آج دیش بھر میں ہونے والی راجستان کے جالور میں بھاری بارش اور بارڈ سے حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں کئی گاؤں کا سمپرک آپس میں ٹوٹ چکا ہے اسی بیچ لوگ کئی فیٹ پانی سے گزرتے ہوئے ارثی لے جاتے دکھائی دیئے دیکھئے کیسے لوگوں کی کمر تک پانی بھرا ہے چار فیٹ پانی میں ڈیڑھ کلومیٹر تک چل کر لوگش مشان گھاٹ پہنچے اور بزرگ کا انتیم سنسکار کیا بتا دے گی راجستان کی کئی حصوں میں بارش کو لے کر ویڈ الرٹ ہے موسلا دھار بارش کی ویہا سے کئی حصوں میں جل بھراو دیکھنے کو مل رہا ہے چلیا آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے آٹھ بچ کر پچپر منٹ پر ایک بڑی خبار یوپی میں انکاؤنٹر کو لے کر کیسے گینک سر گفران کا گیم اوور ہو گیا ٹھیک آٹھ بچ کر پچپر منٹ پر آپ سے تھوڑی زیر بات پوری بڑی خبار لیکن اب مڑیپور ہنسا کو لے کر ایک بڑی خبار آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبار ہے مڑیپور ہنسا کو لے کر سینہ نے ویڈیو جاری کیا ہے راج کی سرکشہ میں بادھا بن رہی ہیں مہیلہ کارکرتا مہیلہیں جان بوشکر سرکو کو بلوگ کر رہی ہیں بھارتی سینہ نے مڑیپور کے ناغریکوں سے اپیل کی ہے کہ سینہ کے پریاسوں اور شانتی بہاری میں لوگ مدد کریں یہ تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا اور اس پر لکھا گیا ہے کہ لوگ کس طریقے سے بادھا بننا ہے آرمی سے اپیل کی ہے کہ آپ مدد کریں تاکہ مڑیپور کے حالات بہتر کیے جا سکے یہ تصویر آپ دیکھئے رات کی بھی تصویر دل کی بھی تصویر کیسے مہیلہیں سرکو پر اتر رہی ہیں آرمی کے آگے آکر آرمی کے جوانوں کی آگے آکر کھڑی ہو جا رہی ہیں مڑیپور ہنسہ پر پی ایم موڈی کی سیدھی نظر بنی ہوئی ہے گریمانتری عمیش شاہ سے ملاقات انہوں نے کی ہے گریمانتری عمیش شاہ کر پردانمتری موڈی کے آواز پر پہنچے ہوئے تھے پورے حالات کو لے کر بریف کیا تھا پردانمتری کو اسی کڑی میں ایک بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ مڑیپور کے سی ایم نے عمیش شاہ کو ریپورٹ سوپ دی ہے سامان استطیب بہالی کی کاروائی ریپورٹ سوپ دی ہے شروعاتی ہنسہ کے پیچھے راجنیتی ہے یہ کہا گیا ہے ریپورٹ میں ہنسہ پر کابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہنسہ کی بدلتی پرکرطی چنطہ کی بات ہے یعنی جو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ چنطہ بڑھانے والا ہے تو مڑیپور ہنسہ کو لے کر سوال کانگریس نے بھی پردھان منطری مودی پر سوال اٹھائے اور جو بڑی مانگ کی گئی ہے کانگریس کی اور سے وہ آپ دیکھیں بڑی مانگیا ہے کہ مکہ منطری کو برخاص کیا جائے مکہ منطری کو ان کے پاس سے ہٹا دیا جائے دوسری مانگیا ہے کہ اگروادی سنگٹھنوں سے ہتیار ضبط کیے جائے اور اس میں تیزی لائی جائے جل سے جل دیا کروائی ہو سبھی پکچھوں سے باتچیت کی جائے اور شانتی کا راستہ نکالیں یعنی باتچیت بھی ہو کروائی بھی ہو آرمی کی مدد سے راجمار کو کھولا جائے تاکہ آواغامن سوچارو روز سے شروع ہو سکے ایک بار پھر سے رہت پرارباز کے لیے آجیمی کا پیکج یعنی ایک پیکج کا اعلان کیا جائے سرکار کیوں سے تاکہ لوگوں کا پرارباز سرشیت ہو سکے تو یہ کانگریس کی پانچ بڑی مانگیں مڑپور کے حالات کو لے کر اور اب ایک بڑی خبار جمو کشمیر سے آئی ہے آپریشن آل آؤٹ کو لے کر کھولگام میں آتنکیوں کو سرکشا بلوں نے گھیر رکھا ہے دیر راست سے انکاؤنٹر جاری ہے ایک آتنکی کو ڈھیر بھی کیا جا چکا ہے اس پورے علاقی کو گھیر کر سرکشا بلوں نے سرچ آپریشن لگتار آن کر رکھا ہوا تو دیر راست سے مڑپیڑ ایک آتنکی کو ڈھیر کیا جا چکا ہے کھولگام سے یہ بڑی خبار اور اب ایک بڑی خبار پیوکے کو لے کر جسے لے کر رکشا مطی راجہ سنگھ نے پاکستان کو سکت شیطاب نہیں دی ہے پیوکے کو لے کر رکشا مطی راجہ سنگھ نے بڑا بیان جار کیا ہے کہ کشمیر بھول کر اپنا گھر سمحلے پاکستان پاکستان سے پیوکے سمحل نہیں رہا پیوکے سے جلد اٹھے گی بھارت میں مرش کرنے کی ڈیمانڈ یعنی لگاتار راجنات سنگھ کے یہ سنکیت کہ پیوکے بھارت کا حصہ ہے تھا اور رہے گا کشمیر کی بات چیز بھول جائے پاکستان اپنے گھر کیا پر اندرونی حالات دیکھیں پیوکے سے لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے اور ضرورت پڑے گی تو سیما پار کر بھی ہم کاربائی کریں گے میں پاکستان کی سرکار کو بھی اسٹسٹ پتلانا چاہتا ہوں کہ کاسمیر کی رٹ لگا کر کچھ حاطل نہیں ہوگا اپنا گھر سموالی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاک آکوپائیڈ کاسمیر کے لوگوں پر جو جلم اڈھایا جا رہا ہے وہی سے یہ ڈیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کمبرج کرنا ہے تو راجدہ سنگھ کی باتیں آپ نے سنی لیکن اب سے ٹھیک تھوڑی درباد آٹھ بچ کر 25 ملٹ پر چٹ بیعہ پٹا پہرن کہاں کی یہ پوری خبر ہے اس کے ساتھ ہی سو بڑی ہیڈلائن سا آپ کو بتائیں گے لیکن اب خبر راجدھانی دلی سے جہاں پر بجلی دس فیصدی مہنگی کرنے کے فیصلے کو ہر ہی جھنڈی دکھا دی گئی ہے دلی میں مہنگی بجلی پر سیاست بھی گرم ہو گئی ہے سی ایم آواز کے بار آج پردشن کرنے والی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کی بجلی کے ریٹ مہنگیں کیوں کیے گئے فری بجلی کے اجیباد سرکار کا دھوکہ ہے بی جے پی کے اور سے یہ بات کہی گئی ہے ایک بڑا مدہ فری بجلی کا ڈلی بھی رہا ہے اور اب اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے بجلی پر ووٹ لے گئے مہنگائی تھوک گئی جنتہ پر پردشن کرنے والی بجلی کے بجلی منتری آتیشی نے کہا کہ بجلی بل بڑھنے کے پیشے کندر سرکار ذمہ دار ہے کیونکہ وہ 15 سے 50 فیصدی سے آدھیک قیمت پر بجلی کپڑیوں کو بجلی بیچ رہی تو اگر آپ دیش کی راجہانی دلی میں رہتے ہیں تو یہ آپ کے کام کی خبر ہے اور اس خبر کو بہت دھیان سے آپ دیکھئے کیونکہ کس طریقے سے بجلی کے ریٹ بہنگے ہو گئے ہیں آج سے شروع ہوں گے 146 سستے چارجنگ پوائنٹ تو EV ریچارج کو لے کر ایک بڑی خبر یعنی پہلے بجلی بہنگی اور اب EV اگر گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے لئے سرک پر سویدہ جنگ خونے والا ہے آج شروع ہوں گے 140 سستے چارجنگ پوائنٹ ایلیکٹرک گاڑیوں کو بڑھاوہ دینے کی یہ پہل ہے تیرپن لوکیشن پر الگ لگ جگہوں پر چارجنگ اسٹیشن ریڈی کیے گیا ہے 48 چارجنگ اسٹیشن پر بیٹری سویپنگ کی بھی سویدہ ملے گی یعنی اگر آپ کو بیٹری چینڈ کرنی ہے تو 2 ویلر کا چارجنگ ریٹ 7 پیسے پرسی کلومیٹر 4 ویلر کا جو چارجنگ ریٹ وہ ایک سمسیہ اس کے لیے الگ الگ چارجنگ پوائنٹ ریڈی کیے گیا ہے اور اب بڑی خبر پٹنا سے ہے ویپرش کی بڑی بیٹک کو لے کر جسے لے کر کیندری منتری جوتیرادیت سندھیا نے راہول گادی کا نام لیے بغیر سنت کا سائل پٹنا میں ویپرش کی بیٹک ہوئی تھی اگلی بیٹک شملا میں ہونے والی ہے لیکن اب جوتیرادیت سندھیا نے بڑا بیان دیا ہے کہ راہول گادی کی شادی کے لیے پٹنا میں بیٹھا کوئی تھی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں لالو یادو یہ بول رہتے ہیں کہ شادی کر لیجے راہول گادی سے اب جوتیرادیت سندھیا نے کہا کہ لالو جی نے راہول جی کو اپنے مند کی بات چاہیے چودہ پارٹیوں کے اپیل کا اثر ہونا چاہیے راہول گادی پر سنگوشٹی آئیوجد کی گئی تھی شاید پٹنا میں اسی ادیششے کی ساتھ آئیوجد کی گئی تھی کیونکہ مول منتر تو یہی رہا ہے اور میں مانتا ہوں کہ چودہ پارٹیوں کا دل کا اثر جرور رہے گا جو لالو جی نے راہول جی کو اپنی دل کی بات سنائی ہے